دوستو ہمارے جانور زخمی ہو جاتی ان کو چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے اس کا کیا علاج کرنا ہے کیا ہم اس کی مرم پٹی کریں یا کوئی ایسا دیسی نسخہ ہو جو ہم بنا کے رکھ لیں اور جب بھی ایسی حالت ہو تو ہم اپنے جانور پر لگا دیں اور جب بھی جانور زخمی ہو تو ہم اس پر لگا سکیں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیسی نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو دوست نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ پلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک ہو سکے زیادہ تر بکروں میں یہ آم پائے جاتا ہے اور بکریوں میں بھی کہ یہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور جب لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کو زخمی کر دیتی ہیں تو اس چیز کے لیے آپ کے پاس ایک پوڈر تیار ہونا چاہیے تاکہ جب بھی ایسا ہو اور کوئی بھی بکری زخم لگائے تو آپ نے اس زخم پہ یہ پوڈر چھنک دینا ہے تاکہ وہ زخم زیادہ پھیلے نہیں اور زیادہ خراب نہ ہو اور اسی وقت صحیح ہو جائیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پوڈر کس طرح بنانا ہے آپ نے بورکس لینی ہے فٹکری لینی ہے فٹکری اور گندھک لینی ہے آپ نے یہ تینوں چیزیں برابر برابر مقدار میں لے لینی ہے جتنی آپ بورکس لیں گے اتنی فٹکری اور گندھک لیں گے اور ان تینوں کو مکس کر لیں گے تو یہ ایک پوڈر کی شکر اختار کر لے گا اور یہ پوڈر آپ نے اپنے جانور کے زخم پر لگانے ہے اور یہ آپ دو تین دن لگائیں گے تو آپ کے جانور کا زخم بلکل صحیح ہو جائے گا دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جانور کے زخم کا دیس علاج بتایا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ موسیقی 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 موسیقی